بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت جو ہے قبیلہ سعید کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام نے بچپن کے چھ سال گزارے اور یہ جو چار دیواری نظر آ رہی ہے یہ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر مبارک کا کمرہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے ہیں یہ جو کمرہ یہاں ہمارے جو ہے گروپ کی ہمائی صحبہ نفر پڑھ رہی ہیں یہ حضرت حریمہ سعیدہ کی بیٹی حضرت شیمہ اسلام اللہ علیہ یہ ان کا کمرہ مبارک ہے اور حضور علیہ السلام اکثر یہاں بھی اس کمرے میں بھی آرام فرمایا کرتے تھے اور یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد یہ کمرہ مبارک حضرت حلیمہ سعیدہ سلام اللہ علیہ کا کمرہ مبارک آج سے چودہ سو سال پہلے اور یہاں چھتے برقرات نہیں رہی اب وقت کے ساتھ سے تو آج الحمدللہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں حضرت حریمہ سعیدہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس کمرے کے اندر آپ دودھ پیلایا فرمایا کرتی تھی اب ہم آپ کو اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے محبوب کا نبی آخر زمان کا کمرہ اور ہمارا یہ گروب جو ہے الحمدللہ کافی بلندی پر اس کمرے کی زیارت فرما رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے جو چھ سال گزارے آپ کے نعلین پاک اس درتی کو چھوئے اور ہم بد نصیبوں کو اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے اپنے حبیب قصد کے ہمیں آنے کی توفیق ادا فرمائی یہ کمرہ وہ کمرہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے اور الحمدللہ ہم سب جو ہے اس وقت یہاں اس کمرے کی زیارت فرما رہے ہیں جس جگہ پر بھی پڑھیں گے آپ ادھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نظر پڑھنے ہے تو آپ ادھر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ یہ جو قبیلہ سعید ہے یہ حضرت حریمہ سعیدیہ کے قبیلے والے جو ہے آج تک انہوں نے اس سلسلے گجاری رکھا ہوا ہے ابھی بھی وہ بکنیں چلاتے ہیں اسی مقام پر ہیں اور یہ آپ کو نیچے جو ہے جگہ نظر آرہی یہ سبزہ نظر آرہا ہے یہ سارا اور یہ جو احاطہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ حضرت حریمہ سعیدیہ قبیلہ سعید کے لوگوں کے مقبریں ہیں یعنی قبر مبارکہ ہیں اسے چار دیواری کے اندر ہیں موسیقی